اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ سے عمران خان کو وہ ریلیف تو نہیں ملا جو اس نے مانگا تھا لیکن اس کو جزوی ریلیف ضرور ملا ہے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا گیا ہے اور وہ درخواستیں جو بظاہر نقابل سماعت تھی سپریم کورٹ نے گم دیا ہے کہ ان کی سماعت بھی کی جائے مثلا دارہ اختیار جو توشہ خانے کے اس میں جج صاحب کا دارہ اختیار عدالت کا اس پر اور جج صاحب پر جو جامعات ہیں کہ انہوں نے فیس بک پر کچھ پوستیں شیئر کی جو عمران خان کے خلاف تھی جن سے جج صاحب انکاری ہیں کہ یہ میری نہیں ہے اس پر اور اس طرح دو معاملات اور ہیں دوسرے طرف سپریم کورٹ نے جو بنیادی مطالبات تھے ان پر انکار کیا ہے مثلا دو بنیادی مطالبات تھے ایک تو یہ کہ سٹی آڈل دیا ہے یہ وہ نہیں دیا اور دوسرا یہ مطالبات تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ کیس فیصلہ کرنے کے لیے ریفر کیا جائے تو ساتھ یہ شرط بھی لگائی جائے کہ جسٹس عمر فاروق صاحب جو ہے وہ اس کیس کو نہیں سنیں گے یہ چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی کیونکہ وہ ان کے دعوے کے مطابق متاثب ہیں کسی اور جج کو یہ کیس دیا جائے سپریم کورٹ نے اس پر بھی انکار کیا اور اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف یہ فیصلہ صادر کیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ ان کیس کو سنیں اور یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ جب تک اسلامباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی ماتحیت عدالت یعنی توشہ خانہ کیس جس ایڈیشنل ڈسٹیکٹ سیشن جج کی عدالت میں چل رہا ہے وہ کوئی فیصلہ نہ سنائے لیکن بہرحال اس میں ایک ریلیف یہ ہے کہ مثلا آج اگر اسلامباد ہائی کورٹ معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے تو بظاہر امکان اس بات کا ہے کہ وہ سٹے آرڈر دے گی کیونکہ جب کوئی معاملہ اوپر کے عدالت میں زیر اسمات ہوتا ہے تو یہ چیزیں نیچے سٹے کا امکان پھر بڑھ جاتا ہے اس صورت میں عمران خان کی خواہش پوری ہو جائے گی لیکن ان دی لانگ رن عمران خان کو فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ جب لمبا جائے گا تو فیصلہ پھر اس وقت آئے گا جب بندیال صاحب عدالت سے جا چکے ہوں گے اور عمران خان کی جو آخری امید ہے کہ وہ اس کو اہلی سے بچا لے گا وہ خود کسی کام کے اہل نہیں رہے گا لیکن ناظرین ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے یہ تو چونکہ ایک کرنٹ واقعہ خاصی اہمیت کا حسن میں اس پر تفسرہ کر دیا میں تو تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کچھ عمران کے جو تازہ دعوے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بھارتی نجومیوں کو دو بھارتی نجومیوں کو اپنے ذائچے کسی پراکسی کے ذریعے بھیجوائے تو انہوں نے جو پیشگوییاں کی ہیں عمران خان کی موت کے بارے میں ہم تو کسی نجومی کی ایسی بات کا اعتبار نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے جو کسی کی موت کے بارے میں ہو تھوڑی بہت چیزیں جو نجومیوں کی ہم اگرور کر سکتے ہیں یا ان کو مان بھی کر سکتے ہیں اس میں کمیتنا زیادہ خرابی والا پہلو نہیں ہے مثل یہ ہے کہ تمہاری صحت ایسی رہے گی تمہیں کاروبار میں خسارہ ہوگا یا کاروبار میں فائدہ ہوگا اس طرح کی جو باتیں کر دیں نجومی تو اس میں اتنی بڑی خرابی نہیں ہے لیکن زندگی اور موت کی پیشگوییاں جب نجومی کرنے لگیں تو اور کوئی ان پر اعتبار کر لے تو وہ ظاہر ہے گناہ گار تو صبر ہوگا لیکن میں خبر کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ دو بڑے مشہور بھارتی نجومیوں سے اس نے پراکسی کے ذریعے رابطہ کیا اپنے ذائچے اور ہر چیز جو نجومیوں نے مانگی وہ اس کو دی تو اس کے جواب جو آئے وہ بڑے خطرناک تھے اور اطلاعات یہ ہیں کہ امران خان کے چہرے پر جو اس وقت ایک قسم کی اداسی چھائی ہوئی ہے اگرچہ اگر پی ٹی آئی کے سوشل میری آپ دیکھیں تو وہ یہی ہر روز ہمیں بات سناتا ہے کہ امران خان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت اوچھا ہے اس کی بارڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ اس کا چہرہ خود دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ یوٹیوب پر خطاب کر رہا ہو چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کر صافیوں سے باچھت کر رہا ہو اس کے چہرے پر ایک گھمبیرتہ ہے ایک اداسی ہے ایک خوف ہے اور ایک تشویش ہے اور کل جب سپریم کورٹ نے سٹے آرڈل دینے سے انکار کیا تو ویران خان کا چہرہ اس وقت بھی مرجا گیا تھا اور مرجائے ہوا تھا وہ تو بعد میں اس کے وقیلوں نے اسے تسلی دی کہ نہیں یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے کیونکہ سلاباد ہائی کورٹ جو ہے اب وہ جب معاملہ ٹیک اپ کرے گا تو ظاہر اسٹے آرڈل دے دے گا اور اس کیسے ہماری جان پھر ایک مدد کے لیے چھوٹ جائے گی جس سے بچنے کے لیے عمران پرچھلے چھ مہینوں سے در رات ڈرامے کر رہا ہے کبھی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نکال لاتا ہے کبھی کوئی اور یہ وہی عمران خانہ جو عدالت میں بیٹھ کر دعوے کر رہا تھا کہ مجھ پر جتنے بھی کیسے میں عدالتوں میں انہیں جھوٹا ثابت کروں گا اور اپنی بے اونہ ہی ثابت کروں گا تو پھر ایک صحافی نے وہاں اس سے سوال کیا کہ آپ توشہ خانہ میں جا کر الزامات کو جھوٹا ثابت کیوں نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کیوں نہیں کرتے وہاں سے راہ فرار کی اختیار کر رہے ہو کبھی در سے اسٹے آرڈ لیتے ہو کبھی در سے اسٹے آرڈ لیتے ہو چھ مہینے ہو گئے تم نے کیس چل لی نہیں لیا تو اس کا جواب عمران خان نہیں دے سکا اور دوسرا یہ پیشگوئیوں کو ذکر میں بعد میں کرتے ہوں عمران خان سپریم کورٹ میں اس سے ایک اور سخت سوال کیا گیا کہ یہ ملک ریاض نے جو رشوت دی ہے اتنی ارب روپے کی سات ارب روپے کی تو عمران خان کا جواب دو لحاظ سے مزقہ خیز تھا ایک تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نو عرب کی عطیات ملتے ہیں شوکت خانہ ہستپال کے حوالے سے تو مجھے تو کیا پتا کہ کون کتنی رقم دیکھ گیا کون آیا کس نے نہیں دی کس نے دی میں کسی حساب رکھ سکتا ہوں اب یہ کتنا محسن کا خیز اور جھوٹا جواب تھا کیونکہ ملک ریاض کو یہ نہیں جانتا کہ ملک ریاض نے اس کو سات ارب روپے کی زمین دان کر دی اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ملک ریاض نے مجھے دان کی ہے اس سے پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ ملک ریاض سے میں نے عمارت اس لیے بنوائی مفت میں کہ وہ بڑی تیز سپیٹ سے کام کرتا ہے تو پھر تیز سپیٹ تو شہباز شریف کی بھی ہے عمران خان اس کا جواب بھی نہیں دے سکا بلکہ جب اس سے زیادہ سکت سوال ہوئے تو عمران خان کے جو ساتھ ہی کوئی جنہوں کا ٹولہ آیا ہوا تھا وہ عمران خان کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عمران خان کی بیجتی کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے حالانکہ یہ بیجتی کا پیریڈ جو تھا وہ قومی ٹیوی چینلز پر تو نشر نہیں ہو رہا تھا نا یہ خبارات میں ریپورٹ ہونا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ سوشل میڈیا پر یو پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو عمران خان نے ایک تو خیر وہاں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قاضی حصہ کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا یہ اس کا مستقل جواب ہے میں تو نہیں جانتا کسی بھی چیز کو کوئی بھی سوال کر لے مجھے گیا پتا تو کہا کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا مجھے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ایک ریفرنس بھیجا میں نے آگے بھیج دیا اب یہ وہ آدمی کہہ رہا جو حضیر عظم تھا اس وقت مزید کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ صرف جنرل باجوہ کو رگدہ کرتا تھا پہلی مرتبہ اس نے اپنے دوسرے گار فادر جنرل فیض کا نام لیا جس سے اس کی نرازگی نہیں ہے جس کو یہ نیا آرمی شیخ بنانا چاہتا تھا باجوہ سے نرازگی کے بعد اب تک یہ باجوہ کو رگڑتا ہے لیکن اس مرتبہ اس نے فیض کو بھی رگڑ ڈالا اور یہ بیان اگر کوئی کیس چلانا چاہے تو اس پر کیس چل سکتا ہے کیونکہ ریفرنس بھیجنے کے لیے کیابنٹ کی منظوری کیابنٹ کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے تو جنرل فیض اور باجوہ نے ریفرنس بھیجا اور میں نے آگے چلا دیا تو ایک تو یہ اس نے کہا دوسرا اس نے یہ کہا یہ قوم سے خطاب جو کرتا ہے یوٹیو پر اور جس کے دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے اس نے کہا کہ یہ سائفر جو میں نے ستائیس جولائی کے لاہور پچھلے سال کے جلسے میں لاہور میں جو میں نے جلسہ کیا تھا اس میں یہ جو کابل لرائی تھی کاغذ لرائی تھا وہ سائفر نہیں تھا یعنی اس نے ایک قوم سے خطاب کے دوران آن ڈی ریکارڈ یہ تسلیم کیا کہ اس وقت اس نے جھوٹ بولا تھا ایک بڑے جلسہ عام میں جھوٹ بولا تھا سب کو یاد ہے کہ اس نے اس جلسہ عام میں کیا کہا تھا امریکہ کا نام اس میں نہیں لیا تھا لیکن اشارہ واضح ہو رہا تھا کہ امریکہ نے یہ سائفر بھیجا ہے میری حکومت کا تختہ اولٹنے کے لیے اس میں جنرل باجوا کو حکم دیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لاؤ اور مجھے برطرف کرو اور چونکہ میں روس گیا تھا اور چونکہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے امریکہ دشمن ہو گیا میرا اور وہ مجھے نکالنا چاہتا ہے اس وقت ابھی تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہوئی تھی پیش ہو گئی تھی تو اس پر اس نے جب یہ دکھا کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ نہیں رکھ سکتی تو اس وقت اس نے یہ سائفر لہر آیا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں اس لیے جھوٹ بولا کہ اگر یہ مان لے کہ سائفر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آفیشن سیکرٹ ایکٹ ہے اس پر لاغو ہو جائے گا تو اس سے بچنے کیلئے لیکن وہ اس جلسے عام کے ریکار کو کیا کرے گا جو سارے یوٹیوب پر اور دوسری جو تمام مقامات پر اس جلسے کی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے کیا یہ کمرہ عدالت میں اس ریکارڈنگ سے منعرف ہو جائے گا منکر ہو جائے گا یہ جھوٹی ہے اس کا کیا پتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس دن جلسے سے جو خطاب کیا تھا وہ تو میں نے خطاب ہی نہیں کیا تھا میں تو بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا یہ وزیری آزم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا یہ تو کسی نے سادش کی اور میری شکل کا ایک روبورٹ جو تھا وہ بھیج دیا تو اس روبورٹ نے یہ تقریر کی تھی اس نے آپ غور سے دیکھ لیں میری شکل اور اس روبورٹ کی شکل میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کر سکتا ہے لیکن سب سے جو اہم بات اس نے کی اس نے یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ میری پارٹی کو توڑنا چاہتی ہے وہ پارٹی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اب وہ ملک توڑنے پر طل گئی ہے یعنی جو بات انیس ہوا اکتر میں کہی جاتی تھی کہ شیخ مجیبر رمان سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوج نے ملک توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ الزام ان دنوں لگا تھا بین سطور بھی اور کچھ واضح الفاظ میں بھی سچا یا جھوٹا لیکن یہ الزام اس وقت لگا تھا تو یہ اسی الزام کو ریپلے کر رہا ہے اور اسی الزام کو دھورا رہا ہے کہ فوج میری پارٹی کو توڑنے میں نکامی کے بعد اب ملک کو ختم کرنے پر طل گئی ہے یہ اس کے الفاظ تھے اور اس میں یہ خوش فہمی ملازہ فرمائیے کہ کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کو توڑنے میں نکامی ہو گئی پارٹی اس کی بچی نہیں موجود ہی نہیں اس کا وجود ہی ختم ہو گئے ایک وکیلوں کا جتھا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک سوشل میڈیا ہے اور ادھر بندیار سمجھے کچھ جج ہیں اس کے علاوہ پیٹی کا وجود کہاں ہے تو بہرحال اس بات کے پھر آگے اس نے کہا یہ وہ غریب اس میں ایک دمچنی لگائی اس بات میں اور کہا کہ نہیں فوج ملک توڑنا چاہتی ہے ملک توڑنے پر طل گئی ہے لیکن اگست میں جب نگران حکومت بنے گی تو اس وقت فوج کا جو موڈ ہے وہ بدل جائے گا وہ یوٹرن رہ لے گی اب یوٹرن سے مراد صاف صاف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پر پھر وہ ملک توڑنے کا ارادہ بدل لے گی اور پھر مجھے واپس کرسی پر بٹھا دی گی اس کا مفہوم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا تو یہ اس کی موصوف کی خوشوہمی ہے اس خوشوہمی کی پیچھے کوئی نجومی ہو سکتا ہے کوئی پامسٹ ہو سکتی ہے پامسٹ ہو سکتا ہے بشرا بی بی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کی اس سے تلخی ہوئی ہے اور اس تلخی کے بعد اس نے ناصرہ ہوئی ہے کہ مشرا بی بی کا گھر سے نگلنا بند کر دیا ہے وہ اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی جو بہت بیمار ہے بلکہ وہ سیکورٹی کمپنی جو اس کی سیکورٹی بنی گالا کی بھی اور زمان پارک کی بھی جس نے اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی یہ اسی کمپنی کے سیکورٹی اہلکار تبدیل کیے گئے ہیں اور نئے سیکورٹی اہلکار وہاں تینات کیے گئے ہیں بہت سور پر زمان پارک میں تو اس سیکورٹی کمپنی کے منیجر کو اس نے باقاعدہ فون پر ہدایت دی ہے جو ظاہر ہے اس سیکورٹی کمپنی میں یہ بات پھیل گیا اور سب کو پتا چل گیا عمران خان نے یہ ہدایت دی کہ سیکورٹی افسروں کو جو میری یہ وہاں لگایا گیا ان کو آپ یہ آرڈر کر دیں کہ بشرا بی بی گھر سے اگر نگلے تو اسے پکڑ کر دوبارہ اندر کر دیں اور مجھ سے پوچھ لیں اگر میں کہوں کہ ہاں اس کو جانے دو تو پھر جانے دو ورنہ اس کو پکڑ کر دوبارہ گھر کے اندر ڈال دو یہ اس کا آرڈر جو ہے وہ سیکورٹی کمپنی کو گیا ہے تو ظاہر بشرا بی بی سے تو اس نے پیش کوئی نہیں لی ہوگی کسی اور سے لی ہوگی کہ فوج اگست میں یوٹرن لینے والی ہے اور یہ اس طرح کے خوش فہمیوں وہ ڈیڑھ سال سے مفتلا ہے ڈیڑھ سال سے وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ اگلے مہینے یہ ہو جائے گا چند ہفتوں میں یہ ہو جائے گا ایک ہفتے میں حالات بدل جائیں گے پندرہ دن میں حالات بدل جائیں گے اگلے مہینے یہ ہو جائے گا خدا کا شکر ہے کہ اس نے وہ پیش گوئییں بند کر دی جو اس نے چھ سات بلکہ آٹھ مہینے تک مسلسل کی تھی کہ اگلے مہینے خانہ جنگی ہو جائے گی ملک سیول وار کے طرف جا رہا ہے ملک اس نے کہا تھا لکھ لو یہ ملک نہیں بٹھ سکتا اگر مجھے حکومت دوبارہ نہ دی گئی اور یہ بات اس نے آٹھ مہینے پہلے کی تھی تو وہ انتشار خانہ جنگی بغاوت خون ریزی اور سری لنکا یہ باتیں کرنا اس نے بند کر دی ہیں اس لیے نہیں بند کی کہ اس کو نیک ہدایت مل گئے بلکہ اس لیے بند کی ہیں کہ اس کے پیچھے جو اس کا ایک پلان بھی تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا خاص طور پر نو مہین کے بعد تو اس پلان کا جنازہ ہی نکل گیا کیونکہ جن جن سہولت کاروں سے اسے مدد کی توقع تھی بلکہ یقین تھا کہ وہ مدد کریں گے ان میں سے اچھی خاصیت اداد میں لوگوں کو فوج کے فوج سے یا اداروں سے برطرف کر دے گیا ہے نکال دیا گیا ہے اور اب جو کچھ تھوڑے بہت اب بھی باقی ہوں گے ان پر چیک ہے ان پر نگرانی ہے اور وہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں وہ اس کی مدد کرنے سے قاسر ہیں تو یہ اس کی خاصی بڑی خوش فہمی ہے کہ اگست میں فوج یوٹرنگ لے گی اور اس کو دوبارہ حکومت میں لے آئے گی اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی نگران حکومت آئے گی وہ موجودہ شہباز حکومت سے بھی زیادہ باختیار ہوگی یہ الگ سوال ہے کہ اس کے یہ قیادت سیاسی شخص کرے گا سیاسی وہ نگران حکومت سیاسی ہوگی یا غیر سیاسی جہاں تک خبریں آ رہی ہیں ان کا اگر ان کو دیکھیں تو یہ تقریبا تقریبا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کا جو رنگ ہوگا وہ سیاسی رنگ ہوگا وہ ٹیکنو کریٹ یا بالکل وہ وہ موہین قریشی ٹائپ ہی حکومت نہیں آ رہی وہ سیاسی حکومت ہوگی اور اس کے اندر جس طرح اب اس نگران حکومت کو قومی پارلیمنٹ نے کچھ اختیارات دی ہیں اس کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اسی حکومت کا تسلسل ہوگی اور نئے انتخابات کے جو بات جو حکومت بنیں گی وہ اسی تسلسل کا تیسرا حصہ وہ نئی حکومت ہوگی اور نئی حکومت کے جو بارے میں امکانات ہیں اس میں ایک قومی حکومت کی تجویز بھی ہے اور قومی حکومت کی تجویز کے پیچھے ایک لاجک ہے ایک فلاسفی ہے اور وہ کیا ہے یہ میں اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا تو بہرحالہ ہم آتے ہیں موت کی پیشگوئیاں کے حوالے سے لیکن اس سے پہلا یہ میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ امران خان نے اندیا دیا اپنے مارٹی کے یوکیوبر ہیں ان کو کہ میں اب وقلا کی تحریک چلانے والا ہوں یہ تحریک چلانے کا منصوبہ کافی پرانا تھا اور یہ عید کے بعد اس نے چلنا تھا لیکن وہ نہیں چل سکی کیونکہ وکیل جوانی ہو سکے اور ابھی تک اس کے پاس وکیل اتنی تعداد بھی نہیں آ سکے اس کو یقین دہانیاں نہیں مل سکیں اس کو رپورٹیں جو وہ نہیں دستیاب ہو سکیں کہ کتنے وکیل نکلیں گے اس تحریک میں بظاہر نظر آتا ہے کہ وکیل کوئی تحریک نہیں چلا سکیں گے ایک جتھا ہے وہ چاہے تو اس کو لاہور میں لاکر یہاں مالور پر ان سے جلوس نکلوالے چاہے تو ان کو اسلام آباد لے جا کر وہاں جلوس نکلوالے دو شہروں میں یہ وکلا کے بڑے جلوس نہیں نکال سکتا تو بہرحال جو پیشگوئی ہے اس میں ایک تو بھارت کا مشہور سادو قسم کا نجومی ہے اور ظاہر ان کے پاس ان کے جو ہندووں کے پرانے نجوم ہوتے ہیں جوتش کے ہندووں کا جو علم نجوم ہے وہ بنیادی طور پر جوتش کلاتا ہے اور اس میں پھر یہ دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں ظاہر آج کل کے نجومی خاص طور پر بھارت کے جو ہیں وہ خاصے پڑے لکھے ہیں وہ جو اس وقت جدید علوم ہے نجوم سے متعلق جو امریکہ برطانیہ میں نشو نما ہوئی اور وہاں اس میں ارتقاء بھی ہوا اس میں خاصا ان کے بھی وہ مہر ہوتے ہیں تو ایک ہیں یہ سادو قسم کے مشہور نجومی ہیں بھارت کے اچاریا نشانت بھر دواز انہوں نے جو زائچہ بھیجا اس میں کہا کہ آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا لیکن آپ کو ستمبر میں قتل کر دیا جائے گا ابو ظاہر عمران خان کے لیے یہ بات سوانے روح سے کم نہیں کہ اگر کیونکہ یہ نجومیوں کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے کوئی بھی تباہم پرست سے مل جائے یہ اس کی بات پر اعتبار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہوگا کہ اس مقبولیت کو میں کیا کروں گا کہ اگر میں نے ستمبر میں قتل ہو جائے میں یہاں پھر یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ نجومیوں کی طرف سے کسی کی موت کی پیشگوئی پر اعتبار کیا جائے تو لیکن بہرحال یہ ہے اس نے خود زائچہ بھیجوایا اور زائچہ ہی نہیں بلکہ ساتھ میں اس نے شہواز شریف کا زائچہ بھی بھیجوایا تو شہواز شریف کے بارے میں اچاریہ صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے ان کا ستارہ بھی اروج پر رہے پتہ نہیں دونوں ستارے اروج پر کیسے رہیں گی دوسرے نجومی صاحب جو ہیں یہ راج کمار کرشنا ہے یہ بھی دوچش کے بڑے مہر مانے جاتے ہیں اور انڈیا کے چوٹی نجومیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بیس اگست سے پہلے پہلے عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا وہ جو اچاریہ صاحب ہیں بیس اگست کے بات کر رہے ہیں یعنی دونوں کے کلینڈر میں ایک مہینے کے فرق ہے اور دونوں نے وہی حوالے دیئے نیپ شون ادھر کیا ہے اور منگل مریش کو کہتے ہیں مارس جو ایسی جارہ اس کو ہندی میں منگل کہتے ہیں اور وہ پتہ نہیں چندرما ادھر ہے اور فلانا ادھر ہے اور فلانا ادھر ہے تو اس طرح اور یہی باتیں اور آج کمار کرشنا نے کی وہی گھر سارے وہی بتائے یہ اس گھر میں ہے وہ اس گھر میں ہے منگل ادھر ہے شنی ادھر ہے تو اگر ذائچہ دونوں کے ایک ہیں تو پھر یہ بیس اگست اور ستمبر کا جو فرق ہے یہ کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ اگر ہم میتھمیٹک کے لیے دیکھیں تو اس میں بھی ایرر آتے ہیں ورنہ تو دونوں کا ذائچہ ایک ہی طرح کا نکلنا چاہیے تھا اچھا جو اس کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ وہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں اور ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے وہ طاقت میں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگست میں قتل ہو جائیں گے یہ صاحب گیتے ہیں اور وہ صاحب گیتے ہیں کہ نہیں ستمبر میں قتل ہو جائیں گے اور قتل کے پھر وضاحت بھی نجومیوں نے کی ہے کہ قتل گولی سے بھی ہو سکتا ہے اور قتل کسی ایسی دوائی سے بھی ہو سکتا ہے جو سلو پوائزننگ کا کام کرتی ہو وہ جو ایک میڈگل مسئلہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی دوائیں آگئی ہیں اور جن کا عمران خان کو علم بھی ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے حکم پر نواز شریف کو وہ دوائی خوراک میں دی جاتی رہی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی دل پر اثر ڈالتی ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے بلڈ پریشر کا اٹیک ہونے سے برین ہیمری ہو سکتا ہے اسی طرح مختلف دوائیوں کی مختلف اثرات ہیں تو بظاہر جو پھر میڈیکل ربوٹ آتی ہے کہ مرنے کے بعد تو وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو فلا مرس کا اٹیک ہوا اس کے گردے فیل ہو گئے اس کا جگر کام کرنا بند کر گیا اس کے برین ہیمریج ہو گیا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لیکن اس میڈیکل ربوٹ میں دوائی کا نام ذکر نہیں آتا کیونکہ دوائی کا اثر غائب ہو جاتا ہے ویسے ڈاکٹر ازراد کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی اگر کھائی جائے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ چوبیس گھنٹے تک انسانی جسم میں موجود رہتے ہیں لیکن ہاں ظاہر ہے ہمیں نہیں ان چیزوں کا پتہ یہ ڈاکٹر ازراد ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ زہریلی قسم کے جو سیڑو پوائزنگ کے ذریعے کسی کو مارنے کا پلان بنتا ہے تو اس میں دوائی پکڑ میں نہیں آتی اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوائی پکڑ میں کیوں نہیں آتی کیونکہ خود ڈاکٹر ازراد کے کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے بلکہ بعض زوائیوں کے اثرات تو ایک ہفتہ تک بھی جسم میں رہتے ہیں اور ان کی پارٹیکل جسم میں رہتے ہیں واللہ عالم اس پر بیعت میں ہم نہیں پڑتے لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ یا تو اس کو گولی مار دی جائے گی یا اس کو سیڑو پوائزننگ اس طرح کی دوسری ٹیکنالوجی ہے اسی مرض میں مفتلا کر کے مارنے کی ان دونوں طرقوں میں سے کسی ایک طریقے پر عمل ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے نام پھر سن لیجی اچاریا نشانت بھردواش اور دوسرے ہیں راج کمار کرشنا تو ہم تو نجومیوں سے پیشگوئی کروانے یا ان کو ذائچہ دکھانے کے قائل ہی نہیں ہے اس کو غلط مانتے ہیں اور ان کی باتوں پر اتبار نہیں کرتے میرے ذاتی تجربے میں جب میں جو روزنامہ جنگ میں تھا بہت پہلے کی بات ہے تو اس وقت ایک فیچر کے سلسلے میں ہم مختلف نجومیوں سے ملے تھے میں اور میرے ایک دوست تھے مختلف نجومیوں سے ملے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہی سوال پر ان سب کے ذائچوں کے جو ریزلٹ تھے وہ الگ الگ تھے اگر یہ میتھیمیٹیکل علم ہے تو پھر تو ذائچوں کا ریزلٹ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان میں سے اکثر جومیوں کو پیشگوئی ہیں بلکل غلط ثابت ہوئی اور اس سلسلے میں پاکستانی نجومیوں کی پیشگوئی بڑی مشہور ہوئی تھی پی ٹی آئی کے حلقوں میں وہ یہ تھی کہ مارچ میں جو مارچ گزر گیا ہے عمران خان دوبارہ برسرے کے دار آ رہا ہے نجومی نے یہ نہیں بتایا تھے کہ مارچ میں دوبارہ برسرے کے دار وہ کیسے آئے گا پھر اسی نجومی نے یہ پیشگوئی کی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہو پنجاب میں تو اس فیصلے پر مریخ نے بھی بتایا ہے نیفچون نے بھی بتایا ہے چندرمہ نے بھی بتایا ہے اور فلاں نے بھی بتایا ہے منگل نے بھی بتایا ہے اس فیصلے پر عمل ہو کر رہے گا یہ پیشگوئی شاید آپ نے پاکستانی نجومیوں کی سنی ہوگی کیونکہ یوٹیو پر یہ کافی وائرل ہوگی تھی اور بعضی ٹی وی چینلز پر بھی اس طرح کے نجومی بٹھائے گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ستاروں کا فیصلہ ہو گیا ہے آسمانی کونسل کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ چودہ مئی کے فیصلے پر ہر صورت عمل کرنا پڑے گا تو مطلب یہ نکلا کہ جنرل آسم منیر کہ لیں یا شہباز شریف کہ لیں یہ آسمانی کونسل سے زیادہ تگڑے ثابت ہوئے تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلہ علاقہ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لی خدا حافظ